بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو انگلرنگ اکیڈ گائز چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کرنے لگے ہم جو کہ ہم نے چپٹر نمبر فائیو کو کمپلیٹ کیا تا لاسٹ ویڈیو کے اندر اس کی پلیلیسٹ کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ پلیلیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر سکس کو جو کہ ہے جنرل آئی جنٹیز میتھ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی یہ ڈپلومہ کی فرسٹ یر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ شارٹ کسٹنز کچھ فرمولہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ دکھاؤں گا اس امیج میں آپ دیکھیں یہ فرمولہ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھوئی تو وہاں پہ بھی جا کہ آپ یہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں فرمولہ میں نے ایکسپلین کی ہوئے ہیں لیکن میں یہاں پہ بھی اگر آپ نے وہاں سے نہیں دیکھے تو یہاں پہ ویڈیوز میں میں دوبارہ تھوڑے سے آپ کو یہ فرمولہ ریمائنڈ کروں گا اور اس کے بعد چپٹر کو سٹارٹ کروں گا تاکہ چپٹر کو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو یہ فرمولہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں یہ یاد ہوں گے تو آپ یہ جو شارٹ کسٹنز ہیں جو کہ ایکزیم میں تین سے چار شارٹ کسٹنز اس چپٹر میں سے لازمی آتے ہیں امپورٹنٹ بہت ایکسسائز ہے یہ چپٹر ہے چپٹر سکس شارٹ کسٹنز کا تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمولہ اپنے یاد رکھنے ہیں تو فرمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے ہمارے پر سائن الفا پلس بیٹا اب سائن الفا پلس بیٹا کا فرمولہ آپ کو آرے ڈی پتا ہوگا کہ سائن الفا کوز بیٹا پلس سائن بیٹا اور کوز الفا پہلے یہاں پہ الفا آ رہا ہے یہاں پہ بیٹا آ رہا ہے اب یہاں پہ کوز بیٹا تو یہاں پہ کوز الفا ہے سائن الفا کوز بیٹا کوز بیٹا سائن الفا یا سائن بیٹا اور کوز الفا یہاں پہ اس کو یاد کر لیں سائن میں جہاں پہ اگر پلس ہے تو یہاں پہ بھی پلس ہوگا سائن اگر یہاں پہ الفا مائنس بیٹا تو سائن الفا کوز بیٹا ہوگا مائنس سائن بیٹا کوز الفا ہوگا لیکن یہاں پہ کیا آئے گا مائنس آئے گا دونوں میں سیم اس کے بعد اگر cause کی بات کریں تو وہ بھی alpha اور beta ہی ہے لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کے positive آئے تو یہاں پہ آپ کے negative آئے گا cause alpha cause beta sine alpha sine beta لیکن یہاں پہ positive ہے تو یہاں پہ negative اگر یہاں پہ negative تو اس کا مطلب یہاں پہ positive اور سارا سیم یہ ہے cause alpha cause beta اور sine alpha sine beta یہ ہمارے چار فرمولاز ہیں جو mostly trigromatic کے اندر ہمارے پاس use ہوتے ہیں اور ابھی جو ہم chapter start کریں گے اس chapter کے اندر بھی یہ base کرتا ہے ان فرمولاز کے اوپر اس کے بعد 10 alpha اور 10 beta 10 alpha plus beta اب 10 alpha ہوتا ہے 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta نیچے divide ہوگا لیکن اوپر ہمارے پاس plus ہی آئے گا یہاں پہ دیکھیں جو چیز یہاں پہ minus ہے وہ اوپر آئے گی لیکن نیچے sine change ہو جائے گا یہاں پہ ویسی یہ 10 alpha 10 beta اور 1 plus 10 alpha 10 beta یہ 6 فرمولاز ہیں جو آپ نے ان کو remind رکھنے اور اپنے mind کے اندر رکھنے اور آپ نے کہہ کرنا ہے ایک نوٹ بوک لینی ہے وہاں پہ آپ سائٹ پہ لکھ لیجیے گا نوٹ بوک پہ تو جب میں question کروں گا تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ فرمولاز بھی بتاتا رہوں گا questions میں بھی اور نوٹ بوک پہ بھی آپ کے پاس note ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں ہوا کسی step کے اندر تو اب کرتے ہیں ہم start exercise کو تو یہاں پہ exercise میں دیکھیں فرسٹ جو question ہے ہمارے short questions have proved at cause minus beta is equal to cause beta اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ prove کرنا ہے آپ نے left hand side لے کے right hand side کو تو ہم کیا کریں گے left hand side لیں گے left hand side دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے cause minus beta اب minus ہے یہاں پہ تو minus beta ہے اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس alpha تو alpha جو ہوگا وہ ہم questions کے اندر mostly zero رکھیں گے کیونکہ beta تو ہمیں گیوان ہے minus کس طرف کیا ہے وہ ہمارے پاس beta ہے تو اس طرف جو alpha ہے اس کو ہم let کر دیں گے zero وہ آگے میں question میں آپ کو solution کو بتاتا ہوں ابھی دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ cause ہے اس کا مطلب cause کا فرمولہ ہمارے پاس یہاں پہ use ہوگا اور یہاں پہ minus ہے تو اس کا مطلب alpha minus beta آئے گا cause alpha minus beta یہ فرمولہ use ہوگا اور یہ فرمولہ ہم نے ابھی دیکھے کیا ہوتا ہے cause alpha cause beta یہاں پہ اگر negative ہو تو یہاں پہ positive ہو جائے گا اور کیا ہوگا sin alpha اور sin beta تو یہ ہمارے پاس فرمولہ ہے اب اس فرمولے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے values کو put کرنا ہے جو تو ہمارے پر سلاسٹ میں یہ رہے گا اب پوٹ کیسے کریں گے الفا لیٹ کر لیں گے سب سے پہلے زیرو اب زیرو کیوں کی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ کہا ہے آپ کو کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے الفا ہوتا ہے تو الفا فکر یہاں پہ ہم نے لیٹ کرنا ہے زیرو تو کاؤس جب یہاں پہ زیرو ہوگا تو مائنس پیٹر رہے گا اب یہاں پہ جب زیرو ہے تو کیا فرمولا لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں فرمولا اوپن کرے ہیں الفا کی جگہی زیرو پوٹ کر دیں گے بیٹا تو ایس ریز رہے گا یہاں پہ پی الفا پوٹ کر دیں گے تو یہ زیرو ہو جگا اور یہاں پہ سائن بیٹا وہ بیٹا رہے گے ایکño بار یاد رکھئے گا کہ کاؤس زیرو جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس one ہوتا ہے کاؤس اگر زیرو جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس one ہوتا ہے یہاں پہ equal to one جو سائن ہوتا ہے سائن زیرو یہ ہمارے پاس zero ہی ہوتا ہے sine zero zero ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس اب sine zero zero ہوگئے cause zero one ہوگئے تو آپ دیکھیں cause zero one آگے cause بیٹا بیٹا ہوگئے plus give a plus plus آگے اور یہاں پہ ہمارے پاس کہے یہ sine zero ہے تو sine zero zero ہوتے تو وہ zero آگئے اور sine بیٹا وہ بیٹا یہاں پہ آگئے اب cause بیٹا کو یہاں ماننے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے گا cause بیٹا ہی آئے گا یہ تو ساتھ چلتا رہے گا یہاں پہ cause بیٹا کو کریں گے تو cause بیٹا یہ 0 کے ساتھ sine بیٹا ملٹی پلائے ہوگا تو یہ ساری چیز 0 ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بھی تا ہے cause بیٹا تو prove ہم نے کیا کرنا تھا left hand side لے کے right hand side prove کرنی تھی کہ right hand side ہمارے پاس کیا ہے cause بیٹا تو وہ cause بیٹا آ چکا ہے left hand side ہمارے پاس کیا ہے minus بیٹا تو وہ minus بیٹا ہم نے یہاں پہ لکھے again ہمارے پاس question number 2 ہے same as just sign لگا ہوا ہے اب یہاں پہ just کیا ہوگا sign کا formula use ہوگا minus theta اس کا مطلب یہاں پہ alpha کیا ہوگا 0 ہوگا جیسے ہم نے question number 1 خود کیا لیکن یہاں پہ جو formula لگے گا وہ sign کا لگے گا اب sign کا formula کیوں لگے گا کیوں کہ یہاں پہ کیا sign ہے تو sign alpha minus بیٹا کا formula لگے گا درمیان میں minus ہے تو of course minus ہوگا اور اس کا formula کیا ہوتا ہے sign alpha cause beta minus cause alpha اور sign بیٹا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ sign formula کے اندر جو sign یہاں پہ ہوگا وہ sign یہاں پہ ہوگا اب again first question کی طرح again alpha کو 0 کر لے لیکن اور b آجے گا ہمارے پاس theta تو اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ formula لگے گا یہاں پہ alpha آجے گا اور یہاں پہ minus theta آجے گا is equal to sign alpha cause beta ہے sign alpha کیا آجے گا 0 بیٹا کیا ہے b theta اور minus cause alpha کیا 0 آجے گا اور b کیا ہمارے پاس theta کیونکہ ہم نے یہاں پہ لٹکی ہے theta تو وہ sign theta آگے اب sign 0 کیا ہوتا ہے 0 تو cause 0 cause theta 7 آجے گا minus آجے گا اب cause 0 کے ہے وہ 1 ہے sign theta جو ہے وہ 7 آجے گا sign theta 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو کہے گا minus sign theta یہ cause theta 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو prove ہے وہ ہو چکے جو left hand side لے کر right hand side کو prove کرنا تھا تو وہ ہم نے کر لیے گا اسی کے ساتھ ہم question number 3 کو دیکھیں گے question number 3 میں دیکھیں یہاں پہ prove that prove that ہمارے پاس کیا ہے 10 minus theta is equal to minus 10 theta اب left hand side لے کر right hand side کو prove کرنا ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا alpha کو let 0 کرنے گا اور beta کیا ہو جائے گا theta آجے گا اب یہاں پہ 10 ہے تو 10 کا فرمولہ میں نے بتا ہے کیا ہوتا ہے 10 alpha minus beta کیونکہ درمہارے میں minus ہے تو یہاں پہ minus ہوگا اور 10 کا جو فرمولہ ہوتا ہے وہ 10 alpha minus 10 beta 1 plus 10 alpha اور 10 beta یہ ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں just formulas formulas آپ کو یاد ہوئے آپ نے just values put کرنی ہے alpha 0 کر لیں اور beta جو بھی یہاں پہ theta ہوگا تو وہ b کو آپ رکھ لیں let کر لیں اب اس کی جگہ put کریں گے تو یہاں پہ 0 ہو جائے گا اور minus theta ہو جائے گا beta کی جگہ again alpha جہاں جہاں پہ وہاں پہ ہم نے 0 put کر لیا اور جہاں پہ b ہے وہاں پہ ہم نے theta put کر لیا سب کی جگہ اب 10 جو 0 ہوتا ہے 10 0 ہمارے پاس کیا ہے 0 تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے minus 10 رہا گیا اوپر minus 10 theta نیچے کہا ہے 1 plus 10 theta اب 10 theta 0 ہے تو یہاں پہ 0 آئے گا اور 10 theta ساتھ multiply ہوگا تو ویسے 0 لے گا اور نیچے 1 والا لکھیں یعنی لکھیں ایک ہی بات ہے تو نیچے ہم کہا کریں گے 10 یہ 0 ختم ہو جائے گا تو minus theta آجے گا 10 minus theta اور یہاں پہ کہہ رہتا ہے minus 10 theta تو یہ ہمارے پاس prove ہو چکے جو ہم نے question کے اندر left hand side لے کے right hand side کو prove کرنا تھا question 4 میں دیکھیں ہمارے پاس لکھا ہوئے cause pi by 2 alpha ہے اور minus beta ہے beta کی جگہ beta ہے is equal to sin beta left hand side لے کے right hand side کو prove کرنا ہے left hand side لیں گے cause alpha pi by 2 ہے اور minus beta تو ہم نے cause کا فرمولہ لکھانے cause کا فرمولہ کیا ہوگا cause alpha cause beta so کیا کریں گے ہم cause alpha beta کا فرمولہ open کریں گے cause کیا ہوتا ہے alpha beta کا فرمولہ cause alpha cause beta یہاں پہ اگر minus ہو تو یہاں پہ cause کا کیا ہوتا ہے ہمیشہ sin change ہوتے تو وہ positive ہو جائے گا plus آئے گا sin alpha اور sin beta یہ ہمارے پاس cause کا فرمولہ open ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو start میں بتایا یہاں پہ ہم فرمولہ اس کا open کریں گے تو دیکھیں cause pi by 2 pi 180 آگے وہ ڈیوائیڈ کریں گے 2 اب cause 90 جو ہوتا ہے یہاں پہ 180 divided by 2 ہوگا تو cause 90 آجے گا cause 90 کو آپ calculator پہ solve کیجئے گا سو ہمارے پہ سو ہمارے پاس کیا ہوگا جو cause یہاں پہ آئے گا 90 cause 90 ہمارے پاس 0 ہوتا ہے calculator پہ آپ cause 90 لکھئے گا تو آپ کے پاس answer آجے گا وہ 0 ہوتا ہے چیک کر لیجئے cause beta answers آئے گا cause beta plus یہاں پہ sin alpha ہے مطلب یہاں پہ pi by 2 ہوگا 90 sin 90 جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتے ہیں اور sin beta 7 آجے گا یہ سارے چیز زیرو کی ساتھ multiply ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی زیرو ہی رہے گا اور یہاں پہ جو sin beta یا 1 کی ساتھ multiply ہوگا تو sin beta آجے گی یہ ہمارے پاس right hand side proof ہو جائے گی دیکھیں ہم نے left hand side کو solve کر کے right hand side کو proof کیے اب یہاں پہ میں فرمولہ پورا دیا ہوا تھا یہ alpha تھا اور یہ ہمارے پاس beta تھا فرمولہ open کریں اور جسٹ آپ ان کو calculate کریں values کو تو آپ کے پاس right hand side آرام سے proof ہو جائے گی cost number 5 پی ایسے یہ یہاں پہ لکھا ہے sin pi by 2 minus theta اور ہم نے divide proof کرنا ہے اس کو solve کر کے cos theta right hand side کو تو left hand side لیں گے left hand side ہمارے پاس کیا ہے sin pi by 2 minus theta اب اس فرمولہ کو open کریں sin کا فرمولہ جو open ہوتا ہے sin alpha cos beta sin alpha cos beta یہاں پہ اگر minus ہے تو یہاں پہ بھی minus ہوگا اور آگے کیا سائن بیٹا تو cos alpha یہ آگے یہ alpha ہے مربس اور یہ بیٹا تو یہ بیٹا آگے مربس sin 90 جو ہوتا ہے وہ مربس 1 ہوتا ہے cos theta theta 7 آجیے گا minus اب دیکھیں cos 90 کیا ہو جائے گا 0 sin theta 7 آجیے گا sin theta جب 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو مربس 0 رہ جاتے تو مربس یہاں پہ جو simple چیز اس طرف علی رہے گی وہ کیا plus cos theta جو کہ مربس right hand side میں proof ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہی پہ end کریں گے اور next ویڈیو میں question number 6 سے onward start کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی بھی قسم کی help ہوئی ہے تو support کرنے کے لیے چینل کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہو گئے subscribe کا button red color کا تو اس کو آپ نے لازمی click کر دینا ہے اور ساتھ ملے گے جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی آپ click کر دیجئے گا تاکہ نئے یعنی والی جو ویڈیو ہے اس کا notification آپ کو ملتا رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا ایک task یہ ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے دو سبسکرائبر اپنے ساتھ ضرور لے کیا نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت خدا آفرز